موسیقی دیکھئے یہ بہت اچھے چھوڑا حضرات رامبر شریف پر بھائی موتروں افضل رامپوری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اعظم اکوال صاحب بیٹھے ہیں ان کو آپ نے محبت کے ساتھ سمات کیا ان کا اپنا ترنم ہے اور میں جس طرح سے پڑھا ہوں یہ میرا ترنم مجھے آپ اس طرح سمات کر لیں کہ گمبد بد 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 جو دیکھا آپ کا بینائی بھل گئی گمبد جو دیکھا آپ کا بینائی بھل گئی اس دیت کی جو میں تھی وہ رگ رگ میں بھل گئی مجھے آپ کا بینائی بھل گئی اس دیت کی جو میں تھی وہ رگ رگ میں بھل گئی میں چومنے ہی والا تھا جالی حضور کی کمبخت آنکھ وقت سے پہلے ہی بھل گئی میں چومنے ہی والا تھا جالی حضور کی کمبخت آنکھ وقت سے پہلے ہی بھل گئی میں چومنے ہی والا تھا جالی حضور کی کمبخت آنکھ وقت سے پہلے ہی بھل گئی نبی کے شہر کو رب نے وہ دل کشی دی ہے وہاں کے کانٹوں میں پھولوں سی تاکی دی ہے نبی کے شہر کو رب نے وہ دل کشی دی ہے وہاں کے کانٹوں کو پھولوں سی تاکی دی ہے اور مدینہ دیکھ کے یہ راز کھلتا ہے دل پر مدانے کس لیے آنکھوں میں روشنی دی ہے مدینہ دیکھ کے یہ راز کھلتا ہے دل پر مدانے کس لیے آنکھوں میں روشنی دی ہے میں اور آپ کے مزاج کے مطابق آسان زمان میں چار بسرے پڑھتا ہوں کہ اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے یہ سب سمجھدار لوگ بیٹے ہیں اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بس میرا شیر پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کہاں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں ہندوستان کے حالات آپ کے پیشے نظر ہیں اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے اور کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ بابندی ہرے گاؤں میں مرغہ آزاد دیتا ہے کہاں پہ لگائیں گے آپ بابندی کہاں کہاں پہ لگائیں گے کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی ہرے گاؤں میں مرغہ دان لیتے ہیں یہ اللہ کے ایک ولی کے عرص کی محسوس ہے میں اس حبالے سے ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہلوں کی کم سمجھ میں آئے گا جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں قبر میں سوٹے پڑے کے تب سمجھ میں آئے گا جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں قبر میں سوٹے پڑے گے تب سمجھ میں آئے گا قبر میں سوٹے پڑے گے تب سمجھ میں آئے گا اللہ کے حبیب کے دربار کے قریب اگر آپ حضراتی مدینہ شریف دیکھنا چاہتے تو محبت سے بول دے سبحان اللہ اللہ کے حبیب کے دربار کے قریب جنت کھڑی ہے روزے سرکار کے قریب ایک بار ان کے پوچے سے خیرات کیا ملی آجت کوئی نہ آئی طلبگار کے قریب اور آمین قدسیوں نے کہا ان دعاوں پر مانگی گئی جو آقا کے دربار کے قریب مانگی گئی جو آقا کے دربار کے قریب ذکر نبی کی بزم میں شامل ہوا کرے رہنا ہو جس کو نور کی بہوچھار کے قریب رہنا ہو جس کو نور کی بہوچھار کے قریب پڑھتا ہے جب بھی نات تو سننے کے بازتے پڑھتا ہے جب بھی نات تو سننے کے بازتے آجاتے ہیں فرشتے بھی اظہار کے قریب اللہ کے حبیب کے دربار کے قریب اسلام اللہ موسیقی موسیقی